اما عبادو فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المبین وهو اصدق الصادقین وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وایضا قال في مقام آخر قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمة اللہ ان اللہ یاغفر الظنوب جميعا معزز ومحترم خلفاء سلسلہ آمریہ برادرانی طریقت عزیزان اہل سنت اللہ تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابی وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا ہر نعمت اللہ تبارک و تعالی کی جو ہمیں آج تک ملی ہے وہ سرور کونین حضور محمد عربی فیداہ امی وابی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 و� سرورِ کونین کے ہاتھوں سے ملا ہے خدرت ملی ہے حضور کے ہاتھوں سے ملی ہے سمات ملی ہے تو حضور کے ہاتھوں سے ملی ہے بسارت ملی ہے تو حضور کے ہاتھوں سے ملی ہے کلام ملا ہے تو حضور کے ہاتھوں سے ملا ہے انیت ملی ہے تو حضور کے ہاتھوں سے ملی ہے عملِ صالح ملا ہے تو حضور کے ہاتھوں سے ملا ہے عزتیں ملی ہیں تو حضور کے مقدس اور مبارک ہاتھوں سے ملی ہیں آج تک اللہ کی عزت کی خسام کوئی نعمت اللہ کی ہمیں ملی نہیں مگر حضور کے مقدساتوں سے ملی جو نعمت بھی ہمیں ملی ہے اور جو نعمت بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 کے دست اخدس سے ملی ہے یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا موقف نہیں یہ ہمارا ایمان ہے ہم اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے اور یہ صرف میرا اور ہم لوگوں کا ہی ایمان نہیں غوثِ آزم کا ایمان ہے خاجہِ اجمری کا ایمان ہے تمام صحابہ کا ایمان ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق کو اللہ کی جانب سے جو نعمت بھی ملتی ہے وہ حضور کے ذریعے ہی سے ملتی ہے حضور کے وسیلے ہی سے ملتی ہے حضور کے واسطے ہی سے ملتی ہے حضور کے مخدسہ اور مبارک ہاتھوں ہی سے ملتی ہے اللہ اور حضور کے ہاتھوں کے وسیلے کے بغیر انبیاء کو بھی اللہ کے دربار سے اللہ کی ذات سے کوئی نعمت آج تک ملی نہیں اللہ کی ہر عطا اللہ سے لے کر اللہ کی ہر نعمت اللہ کی ہر دولت اللہ سے لے کر اللہ کے تمام بندوں میں تقسیم کرنے والے حضور ہی ہیں حضور ہی تھے حضور ہی رہیں گے یہ ہے ہمارا ایمان اس کے لیے دلیل پورا خران ہر حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ اللہ ہی نے دیئے جو دولت ہمیں ملی ہے وہ اللہ ہی نے دیئے جو عزت ملی ہے ہمیں وہ اللہ ہی کی دیئے جو کچھ ملا ہے ہمارے دامن میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا صدقہ ہے اللہ ہی کی بھیک ہے اللہ ہی کی دین ہے مگر وہ نعمتیں اللہ نے دیئے ہیں لیکن اپنے حبیب کے ہاتھوں سے دیئے ہیں ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کو جب ہم دیکھیں ہمیں اللہ بھی آدھا جائے اور وہ ہاتھ بھی آدھا جائیں جن ہاتھوں سے یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دیئے ہیں اور میں یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں بار ہارس کر چکا ہوں نہ جانے کتنے سال پہلے میں نے پہلی مرتبہ یہ بات عرض کی تھی کہ میں نے دو ہزار روپیہ فراست اللہ شاہ صاحب کے ہاتھ میں دے دیئے دو ہزار روپیہ ان کو دے کے میں نے کہا کہ یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان میں تقسیم فرما دیجئے یہ دو ہزار روپیہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس محفل میں موجود ہیں ان میں یہ دو ہزار روپیہ تقسیم کر دیں آپ جسے چاہے ہیں جتنا چاہے دیں کسی کو ایک روپیہ دیں کسی کو دس روپیہ دیں کسی کو پانچ روپیہ دیں کسی کو بیس روپیہ دیں یہ آپ کی مرضی لیکن یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دیجئے یہ دو ہزار روپیہ تو اب یہ دو ہزار روپیہ جو وراثت اللہ شاہ صاحب کے پاس ہیں ان کی ملک نہیں آئے یہ دو ہزار روپیہ ان کی ملک میں نہیں ہیں دو ہزار روپیہ جو میں نے انہیں دیا ہیں کہ ان لوگوں میں تقسیم کر دو ان دو ہزار روپیہ ان دو ہزار روپیوں کے یہ مالک نہیں ہیں ان دو ہزار روپیوں کے یہ امین ہیں ان دو ہزار روپیوں میں سے ایک روپیہ بھی یہ خود نہیں لے سکتے کیونکہ میں نے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں تقسیم کرنے کے لئے انہیں دیا ہے تو کیا عرض کر رہا تھا یہ اس روپیہ کے مالک نہیں پھر کیا ہیں امین ہیں اس روپیہ کے وکیل ہیں ذمہ دار ہیں اس پیسے کے اس رقم کے تقسیم کرنے والے ہیں خاسم ہیں دسٹریبیوٹر ہیں تقسیم کرنے والے ہیں صرف تقسیم کرنے والے ہیں مالک نہیں لیکن حضور ایسے نہیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 وسلم نے رشاد فرمایا متفق علیہ حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں کہ من يُلِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينَ سبحان اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رابی ہیں اس حدیث کے یہ متفق علیہ حدیث ہے یعنی بخاری شریف میں مل جائے گی اور مسلم شریف میں مل جائے گی شایخین اس کے رابی سنت کے اعتبر سے بہت بڑا درجہ ہے اس حدیث کا متفق علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ قَيْرًا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اللہ جس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے یعنی اللہ جس پر خصوصی کرم فرمانا چاہتا ہے اللہ جسے اپنے خصوصی فضل کا مستحق جانتا ہے اور اس پر خصوصی فضل فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ دین کا علم عطا کرتا ہے نہیں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ دین کا علم حاصل کر کے ہی گمراہ کن مولوی بنے سبحان اللہ دین کا علم حاصل کیا نامور مدارس میں پڑے ایک اے دو دو تین تین مدرسوں کے فارق بنے اٹھارہ بیس پچیس تین سال علم متداولہ کی کتب کی اوراق گردانی کرتے رہے علم دین حاصل کیا علم حاصل کیا سمجھ حاصل نہیں کی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے جس پر خصوصی کرم فرمانا چاہتا ہے اسے کیا کرتا ہے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے علم دین اور ہے تفقہ فی الدین اور ہے دین کی سمجھ اور ہے علم دین اور ہے فہم دین اور ہے اللہ جس پر کرم کرنا چاہتا ہے خصوصی کرم فرمانا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اس کے بعد جملہ کیا ہے دیکھئے دین کی سمجھ کیا ہے جو پیغمبر ہیں جو مرسلین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وہ بھی اللہ سے آج تک ڈائریکٹ کچھ نہیں لے سکے نائندہ لے سکیں گے انبیاء کو بھی نبوت ملی ہے تو حضور کے دست اقدر سے ملی ہے مرسلین کو رسولوں کو رسالت ملی ہے تو خاتم المرسلین سید المرسلین کے دست حق پرست سے ملی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں ایسی مخلوق ہیں جو ڈائریکٹ سب کچھ اللہ کی ذات سے لیتی ہے اور تمام انبیاء تمام مرسلین بھی حضور کے علاوہ اللہ سے ڈائریکٹ آج تک کچھ بھی انہوں نے لیا ہے نہ آئندہ لیں گے آج تک نہ لے سکے ہیں نہ آئندہ لے سکیں گے حضور اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جن کے حصے میں اللہ کی ذات سے ڈائریکٹ لینا آیا ہے اور حضور کے علاوہ اللہ کی بے شمار مخلوقات کے حصے میں یہ نعمت نہیں آئی اللہ کی ذات سے ڈائریکٹ اللہ کی نعمتیں لینا یہی ہے وجہ فضیلت یہی ہے بنیاد اس اخیدے کی کہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہك المنیل لخد نفبر القمر لا يمكن السناء كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ تویی قصہ مختصر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فمبلغ العلم فيه انہو بشر وانہو خیر خلق الله كلهم مولا يا صل و سلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم حضور تمام مخلوقات میں سب سے افضل کیوں سرکار دو عالم نور مجسم صل اللہ علیہ وآلہ 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 لیکن ایسی مخلوق ہیں کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی دوسرا نہیں حضور اور اللہ کے بیس میں کوئی میڈیٹر نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بت سمجھنے حضور ہی کی ایک ذات ہے جسے وسیلہ نہیں ہے تو وسیلہ نہیں رکھتی اور جسے وسیلے کی محتاجی نہیں ہے احتیاج نہیں ہے ضرورت نہیں ہے حقیقت میں باطنی اعتبر سے ظاہری اعتبر سے بھی کہیں کہیں ظاہری اعتبر دکھائی نہ دے تو باط ہی نہیں اعتبر سے تو حضور کو کوئی وسیلہ نہیں یہ ڈائریکٹ اللہ سے بغیر کسی وسیلے کے بغیر کسی نسبت کے بغیر کسی سبب کے لیتے آپ سمجھ رہے ہیں اور لیتے ہیں کس لیے لیتے ہیں دینے کے لیے لیتے ہیں جو بھی لیتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں اللہ کی دیگر مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں نبوت لیتے ہیں نبیوں میں تقسیم کرنے کے لیے رسالت لیتے ہیں رسول Van میں تقسیم کرنے کی سبحان اللہ اپنے لیے نہیں لیتے اپنے لیے بھی لیتے ہیں صرف اپنے ہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہر نعمت اللہ سے لیتے ہیں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں نبوت لی جو نبوت کو لے سکتا تھا اسے نبوت دے دی جو نبوت کو لینے کے خابل نہیں تھا اسے نہیں دی تو نہیں لینے والے کا خصور ہے حضور کی دین میں کوئی کمی نہیں انبی آئے تو نبوت دے دی اللہ سے لے کہ ان کو جو نبی بننے والا نہیں تھا اسے نبوت نہیں دی کیوں وہ لینے کا اہل نہیں تھا وہ لینے کا اہل ہوتا تو حضور دینے کے اہل تھے بس ان میں تو بنگانے خدا سرکار دوالم نور مجسم صلی اللہ علیہ والیہ وآلہ وآلہ وسلم اللہ سے لیتے ہیں اور بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں اور لیتے ہیں دینے کے لیے لیتے ہیں لیتے ہیں دینے کے لیے لیتے ہیں بانٹنے کے لیے اللہ کی ہر مخلوق حضور کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق کے حضور مالک ہیں یہ بھی ہمارا ایمان ہے خیال رائے نظریہ یہ نہیں ایمان ہے اب یہاں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نو یہ موقف نہیں ہے کہ بدل لیا جائے یہ نظریہ نہیں ہے فلسفہ نہیں یہ عقیدہ ہے ایمان ہے کسی کا حوضہ ہو غوث عظم کا ایمان ہے میرے پیر کا ایمان ہے غریب نواز کا ایمان ہے امام عظم اب ابو حنیفہ علیہ الرحمت و رزوان کا ایمان ہے مولانا جلال الدین رومی کا ایمان ہے بحر الروم عبدالعی مولانا عبدالعی لکنویر علیہ الرحمہ کا ایمان ہے سبحان اللہ حقابر اہل اسلام کا ایمان ہے کوئی مانے نہ مانے یہ میرا ایمان بس سمجھ میں ایسے اللہ ہی ایک ہے کس پر ایمان مجھے اس پر بھی ایمان ہے کہ کس پر بھی حضور اللہ کی ہر مخلوق کے مالک ہیں سبحان اللہ حضور بھی مخلوق لیکن ایسی مخلوق کہ اللہ نے انہیں ان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کو مالک بنا دیا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا خالق ہے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا مالک کے کل کل کا مالک بنا دیا اللہ کی ہر مخلوق کے مالک ہیں سرکار کیوں مالک ہیں سبحان اللہ اللہ کی ہر مخلوق کے کیوں مالک ہیں اس لیے کہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ نے حضور کے نور ہی سے بنائی ہے حضور کے نور سے جو چیز بنی ہو اس کا غیر مالک بن سکتا ہے حضور نہیں بن سکتے حضور کے نور سے یہ انگوٹھی بنی ہے اس کا میں مالک بن سکتا ہوں حضور نہیں بن سکتے انا من نور اللہ وکل شایین من نوری میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شئے میرے نور سے بنی تو ان کے نور سے بنی ہوئی ہر چیز کے مالک وہ نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے ہر چیز ان کے نور سے بنی ہے اور ہر چیز کیا کوئی نہ کوئی مالک ہے حضور حضور کا امت ہی ہے حضور کی امت دعوت میں جو ہے وہ ہے یا حضور کی امت ہجابت میں جو ہے وہ ہے تو خود حضور کیسے نہیں بنیں گے تو ہمارا ایمان کیا ہے خالقِ کُل نے آپ کو مالکِ کُل بنا دیا اگر یہ بات غلط ہے تو ثابت کرو نہیں ہم کو اچھی نہیں لگتی ہاں تم کو اچھی نہیں لگتی ہم کو اچھی لگتی ہے کیوں محبت کی آنکھ جو ہے وہ اچھائی کے سوا کمال کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھتی سبحان اللہ خوبصورت ہے اور حسن کے سوا محبت کی آنکھ محبت کی آنکھ اپنے محبوب میں اپنے پیارے میں دیکھتی ہے تو حسنی دیکھتی ہے خوبی ہی دیکھتی ہے بھاری دیکھتی ہے شادمانی ہی دیکھتی ہے بے مثالی ہی دیکھتی ہے بے مثلی ہی دیکھتی ہے اچھائی ہی دیکھتی ہے خیر ہی دیکھتی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھتی وعین الرضا عن کل عیب کلیلت ولیکن عین سکت تبدل مسابیہ اور غصے کی آنکھ دشمنی کی آنکھ عداوت کی آنکھ نفرت کی آنکھ دیکھتی ہے اپنے اسے دیکھتی ہے جسے یہ پسند نہیں کرتی تو اس کی اچھائی بھی اسے برائی دیکھتی ہے اس کا حسن بھی اسے خوبہ لگتا ہے اس کی خوبی بھی اسے برائی دیکھتی ہے تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات بات بہت پھیل گئی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں ہر چیز کے مالک ہر چیز بولے تو زمین کے آسمہ نہیں اللہ کی ہر مخلوق کے مالک حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے انبیاء کے مالک ہر وہ چیز جو حضور کے نور سے بنی حضور اس کے مالک ہیں حضور اس کے مالک ہیں اور خدا نے ہر مالک کو اپنے ملک کو جیسا رکھنا چاہتا ہے وہ وہ ویسا رکھنے کی سہولت دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری کار ہے جب تک میری کار ہے میری ملکیت میں ہے اس پر ایک کوئی لکیر لگا دے سڑک چلنے والا بچہ راستہ چلتے چلتے میری کار کو دیکھ کے اگر کسی بچے نے ایک لکیر ڈال دی اس کے پر کیل لے کے ایک لکیر کھنچ دی میری کار پر نئی کار ہے یہ ایک لڑکے نے شیطان صفت شریر بچے نے لکیر ڈال دی اب میں نے دیکھ لیا کیا سمجھائے میری کار کو تُو کیا سمجھائے مجھے تُو اب یہی کار میں نے بیج دی ان کو بیج دی حافظ عبدالخطیر اب ان کا بچہ جو ہے اس کے اوپر وہ انڈیا کا نقشہ چھوڑا رہا ہے میخ سے چھوڑی لے کے چھل رہا ہے کیا پینٹ انڈیا کے نقشے کے برابر چھوڑا رہا ہے پینٹ میں وہ پینٹ نکال کے میں دیکھ کے ہاں سلام سبحان اللہ کل تک میری تھی لکیر کی چاہ میری تو ہر ملک کو اللہ نے حضور کی ملک میں دے دیا ہر چیز کو سمجھ رہے ہیں تو ہم سب کو حضور کی ملک میں دے دیا کیوں اس کی ملک میں رہے گا سبھان اللہ ان کے عمل تو جہنم میں لے جانے والے ہیں سبھان اللہ سبھان اللہ لیکن اس کی ملک میں کر دیا سبھان اللہ ملک کا مانا کیا ہوتا ہے بھائی ملک میں دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ انگوٹھی یہ ہمارے ابو ذر نے مجھے دی ان کو میرے بڑے بیٹے اسامہ نے دی انہوں نے مجھے پہنا دی مجھے دی مجھے اگر میں اسے توڑ دوں تو یہ خوش ہوگا جا کے پتھر پر گھس گھس کر اسے گھس نے بیٹھ گیا یہ خوش ہوگا ہے اچھا ہے ابو اور لگو بولے گا نہیں اچھا رکھوں گا تو خوش ہوگا سبحان اللہ توڑوں گا پھوڑوں گا تو نہ خوش ہوگا یہ مجھے مالک بناتا ہے تو اچھا رکھنے کے لئے سبحان اللہ تو اللہ ہمیں بخشنا چاہتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس لئے حضور کی ملکی ملکی ملکیت میں دے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضور سے کہہ دیا ملک بھی بنا دیا پھر کہہ دیا کہ تم اگر سفارش کروگے اللہ سبحان اللہ یہ کتنا بڑا گناہ اگر کیوں نہ ہو تم شفاعت کروگے تو میں بخش دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس سمجھ میں آ رہی ہے تو بننے گانے خدا ہماری بخشش کرنا اسے مقصود تھا اس لئے حضور کی ملکیت میں ہمیں دے دیا سبحان اللہ بس سمجھ میں آ رہی ہے اور جہنم سے بچانا حضور کا کم اور جنت میں لے جانے کے لئے جنت بھی حضور کے ملک میں دے دی کہ کسی دوسری چیز میں جانا نہیں ہے ہم کو ہم بھی حضور کی ملک میں جنت بھی حضور کی ملک میں کسی دوسرے کی ملک میں بھیج نہیں رہے ہیں حضور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی سمجھ میں آ گئی پر تو کیا عرض کر رہا تھا میں اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ تعالی جس کے ساتھ اس نے سلوک فرمانا چاہتا ہے سلوک کرنا چاہتا ہے جس پر کرم کرنا چاہتا ہے اسے کیا کرتا ہے دین کی سمجھ اتا فرما دیتا ہے اور دین کی سمجھ کیا ہے میں بانٹنے والا اور اللہ دینے والا یہ سمجھ جسے نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے لے رہا ہوں اسے دین کی سمجھ نہیں ہے اسے دین کی سمجھ نہیں ہے آپ سمجھ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے ساتھ اللہ اس نے سلوک کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ اتا فرماتا ہے میں بانٹنے والا اور اللہ دینے والا تو حضور اللہ سے جسے بھی جو بھی ملتا ہے وہ حضور کے دستے اغدست سے ملتا ہے اور حضور جو بھی اللہ سے لے کے دے رہے ہیں اس کے مالک بھی بن کے دے رہے ہیں انہمانہ قاسم میں بانٹنے والا اور اللہ دینے والا میں بانٹنے والا کیوں کہا میں دینے والا کیوں نہیں کہا میں دینے والا اللہ دینے والا میں بانٹنے والا یہ کیوں یا کیوں فرمایا اس لیے کہ حقیقی دینے والا حضور کو نہ سمجھ لیں حقیقی دینے والا حضور کو نہ سمجھ لیں اس لیے کہا میں بانٹنے والا اور حقیقی دینے والا جو ہے وہ تو ہمیں جو چیز بھی مل رہی ہے وہ حضور کے ہاتھوں سے مل رہی ہے حضور کے ذریعے سے مل رہی ہے اب ہمیں جو کچھ بھی ملنا تھا وہ سب کچھ مل گیا یا ملنا باقی ہے ہمیں جو کچھ بھی ملنا تھا وہ سب کچھ مل گیا یا ملنا باقی ہے سب کچھ مل گیا جواب نہیں ہے آپ نے جواب دیا ملنا باقی ہے یہ ایک آدمی بولتے ہیں ملنا باقی ہے اللہ کو جو کچھ آپ کو دینا تھا وہ سب دے دیا یا بھی باقی ہے دینا اس کا یہ بولے باقی ہے آپ کیا فرماتے ہیں باقی نہیں ہے بے باقی کر دیا باقی نہیں دے دیا آپ کیا فرماتے ہیں دے دیا جب دے دیا تو پھر آپ دعا کیوں کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہتی حسنتا وقنا عذاب النار ہے اللہ میں دنیا میں بھی حسنت دے آخرت میں بھی حسنت دے سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ کی باقی ہے نا دینا باقی ہے جب ہی تو مانگ رہے نا جی جی بے شک ماں نے رات کو کھانا کے لیا دیا دوسرے دن کھانا دینا نہیں ہے اس پر تو پھر ناشتا مانگتا ہے گا بچہ نہیں ناشتا ہے گا وقت آتے دے ربنا آتینا من لدنکا رحمتا وحیی لنا من امرنا رشادا آتینا اس میں بھی آتینا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہتی حسنتا وقنا عذاب النار دے اللہ ربنا آنزل علينا مایدتا من السمائی تکون لنا آیدا لأولنا وعقرنا وعایتا منك فرزقنا وانتا خیل رازقین ربنا حبلنا حبلنا جی ملنا باقی ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا خورتا اعیون وجعلنا للمتقین اماما تو کچھ باقی ہے نا بھی بہت دینا باقی ہے نا بہت کچھ دے دیا اور بہت کچھ دینا باقی ہے اور دے ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ تو کیسے دے رہا ہے حضور کی حدیث کیا کہہ رہی ہے انما نقاسم واللہ یعطی اللہ کو دینے والا ماننے والے مجھے خاسم بھی مان یعنی اللہ سے لے کر دینے والا سبحان اللہ حضور کیسے حضور کیسے دینے والے بانٹنے والے ہیں اللہ سے لے کر خود مالک بن کر پھر اپنی ملکہ اپنے نور سے پیدا ہونے والی مخلوقات میں تقسیم کرنے والے حضور اگر صرف خاسم ہوتے تو دینے والے نہ بنتے حضور اللہ سے اس کی نعمتیں لے کر اللہ کے حکم سے ان نعمتوں کے مالک بن جاتے ہیں اور اب اللہ کی مخلوقات میں تقسیم کرتے ہیں ان نعمتیں ان نعمتیں تو صرف خاسم نہیں ہیں مالک بھی ہیں خاسم بھی ہیں سبحان اللہ پہلے مالک بات خاسم سبحان اللہ بس سمجھ میں ہے تو حضور جو بھی دے رہے ہیں وہ اپنی ملکہ میں دے رہے ہیں سبحان اللہ بس سمجھ میں ہے ہم کو جو بھی مل رہا ہے وہ اللہ کی بھی ملک ہے حضور کی بھی ملک ہے چائے سامنے آتے ہی عارف جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی بھی ملک ہے یہ میرے اللہ کے حبیب کی بھی ملک ہے یہ مجھے اللہ نے بھی دی ہے مصطفیٰ نے بھی دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چشمہ یہ میرے اللہ کی بھی ملک ہے یہ مصطفیٰ کی بھی ملک ہے یہ مجھے اللہ نے بھی دی ہے یہ مصطفیٰ نے بھی دی ہے تو اللہ کی جو دین ہے وہ مصطفیٰ کی دین بن کر ہی تمہیں ٹچ کرتی بس سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین نظر آ رہی ہے آپ کو حضور کی دین نظر آ رہی ہے اللہ کیسا دینے والا تھا اللہ کیسا دینے والا ہے نظر نہیں آ کر دے رہا ہے حضور بھی اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آ کر دے رہے ہیں بس سمجھ میں آ رہی ہے تو دین مل رہی ہے تو داتا کیسے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وراثت اللہ شاہ کا منیادر آیا میرے نام پر فائیو تھاؤزن روپیز فرام وراثت اللہ شاہ وہ کیا ہے آٹی نگر وہ ماس کم پاؤنڈی گھوری پالیم آپ پھر وہاں کے چلے گئے تو جہاں کے بھی آٹی آپ پھل وقت آٹی نگر فیروز نگر وہ کیا ہے آٹی نگر کیا نام ہے آپ کی candy کرنا آٹی نگر وہ راثت اللہ شاہ پانچ ہزار تو میں لیتے ہوئے وہ راثت اللہ شاہ زندہ ہے یا نہیں سمجھوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور فرما سبحان اللہ محefان اللہ بانٹنے والا اللہ دینے والا تو بانٹنے والا جب تک دینے ہر چیز ہر مخلوق کو اللہ ہی دیتا ہے مگر حضور کے ذریعے سے دیتا ہے حضور کو بانٹے والا بنا کر دیتا ہے تو جب تک اللہ دینے والا بن کر رہے گا حضور کا بانٹنے والا بن کر رہنا اس وقت تک ضروری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی ذات کیسے فنا ہو سکتی ہے حضور کی دین فنا نہیں ہو سکتی بات سمجھنا ہے سمجھنا ہے اور حضور کیا دیتے ہیں حضور تو حضور کیا ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے حضور کیا ہے کہ سمجھنا ضروری ہے حضور کیا ہیں میں کیا کہوں کہ حضور کیا ہیں سبحان اللہ میں کیا کہوں کہ حضور کیا ہیں حضور اب اللہ ہی سے پوچھوں مولا مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم حضور کیا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم اب تو ہی بتا دے میرے حضور کیا ہیں میں تو ان کے نور سے پیدا ہونے والا تیرے نور سے وہ پیدا ہونے والے تجھے معلوم ہے کہ وہ کیا ہیں ان کو ہر اعتبار سے تُو جانتا ہے ہر زاویے سے جانتا ہے ہر پہلو سے جانتا ہے ہر اعتبار سے جانتا ہے ہر لحاظ سے جانتا ہے تُو تُو ان کا مالک ہے خالق ہے تُو ان کا موجید ہے مکون ہے ان کا جائل ہے ان کو پیدا کرنے والا تُو تیرے حبیب کیا ہیں ان کی کتنی جہتیں ہیں کتنی حیثیتیں ہیں تو جانتا ہے ابھی تک نہ جانے کتنے لوگ چلے گئے اور جاتے ہوئے گڑھائے بنا کے جاتے ہیں تو میں بھی تخریر ختم کر دوں یا آپ سنیں گے پانچ منٹ اس سے زیادہ نہیں لاک اپ کا زمانہ ہے لاک ڈاؤن اب لاک اپ ہو گیا پھر بھی لاک اپ ہے لاک اپ کمانا بھی خید ہے تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضورات کیا بھول رہا تھا تو حضور کیا ہے اللہ نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے تمہیں عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ مہبوبِّاشِ ہمیں تم نے بھیجا ہی نہیں مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کر یعنی تم ہر جہد سے رحمت ہو ہر حیثیت سے رحمت ہو ہر پہلو سے رحمت ہو ہر اعتبار سے رحمت ہو تمہارا کسی سے راضی ہونا بھی رحمت تمہارا کسی سے ناراض ہونا بھی رحمت تمہارا چلنا بھی رحمت تمہارا بیٹھنا بھی رحمت تمہارا مسکرانا بھی رحمت تمہارا کسی ہی آیادت کو جانا رحمت تمہارا بزم میں آ جانا رحمت تمہارا مہادہ جنگ پہ چلا جانا رحمت تمہارا صحابہ کا سپیسہ الار بن کے اُبرنا بھی رحمت ممبر پہ تم نظر آؤ تو رحمت مورچے پہ دکھائی دو تو رحمت تمہارا کھانا رحمت تمہارا پینا رحمت کس کے لئے رحمت یونیورس کے لئے رحمت تم کھا رہے ہو یونیورس کو فائدہ پہنچ رہا ہے تم پی رہے ہو تمام کائناتوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے سبحان اللہ تمہارا صلح کرنا رحمت تمہارا اپنی تلوار کو بینیام کرنا رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ تمہاری سفارائی رحمت تم ہر حیثیت سے رحمت ہو تمہاری تبلیغ رحمت تمہارا دین رحمت تمہارا پیغام رحمت محمد الرسول اللہ جسے بھی ملے رحمت بن کر ملے ہیں سبحان اللہ اللہ نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا اب یہ رحمت کیا سبحان اللہ بولوں کہ تقریر ختم کر لوں آپ بھی کچھ بیزار سے نو بیزار نو بیزار سب تک ساڑھے بارہ تک اب کیا وقت سب تک ساڑھے بارہ ہوگے شاید پونہ گھنٹہ ہو گیا پونہ گھنٹہ ہو گیا ساڑھے بارہ ہمیں ٹائم ہو رہا ہے آچھا ساڑھے بارہ تک کرو میں نے پونہ گھنٹہ یہ جو میرے ساتھ آئے نا یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بس اب تمہارا شروع ہو گیا تو لیکچر چلتا ہی رہتا ہے تو کیا عرض کر رہتا ہے رحمت کیا رحمت کیا رحمت کیا رحمت کیا رحمت اللہ کیا رحمان اللہ کیا اسی لئے اپنے اسم ذات کے ساتھ اللہ کے ساتھ لگا دیا الرحمان بسم اللہ الرحمان الرحیم رحمان میں بھی رحمت ہے رحیم میں بھی رحمت ہے بسم اللہ تقریر ختم کر رہا ہوں زیادہ لمبی نہیں نہ جانے آپ کو کتنی پسند آئی کیا نہیں پسند آئی ہمارے شفیق صاحب پر محبت آ رہی ہے کہ انہوں نے موقع دیا مجھے اپنے خیالات کا اظہار یہ میرے خیالات نہیں ہیں میرے پیر حضرت خاجہ فقیر نواز رحمت اللہ لے کے ارشادات ہیں انہی کی تعلیم مجھ میں ہر رنگ انہی کا ہے رنگ سب ان کے ہیں رنگ سب میرے پیر کے ہیں رنگ سب ان کے ہیں تصویر سجی ہے میری رنگ سب ان کے ہیں تصویر سجی ہے میری سب کمال ان کا ہے اور نام ہوا ہے میرا تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرت رحمت اللہ رحمان یعنی بہت رحم کرنے والا سبحان اللہ اللہ رحیم یعنی بہت رحم کرنے والا سبحان اللہ اب دوسرے لفظے میں بولتا ہوں اللہ رحمان ہے بہت رحمت کرنے والا اللہ رحیم ہے بہت رحمت کرنے والا رحم کرنے والا بولو رحمت کرنے والا بولو یہ کی معنی ہے اللہ رحمان ہے بہت رحمت کرنے والا کیا مطلب اللہ رحمان ہے بہت رحمت دینے والا اللہ رحیم ہے بہت رحمت دینے والا اب وہ رحمت کیا ہے وَمَا اَرْسَلْنَكَ اِلَّوَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے تمہیں پیجا ہی نہیں لوگوں کے درمیان مخلوقات کے درمیان مگر صرف صرف رحمت بنا کر تم کسی پہلو سے بھی کسی کے حق میں عذاب نہیں ہو حقیقت تمہاری یہ ہے کہ تمہاری جہد سے عالمین کی ہر مخلوقات کے لیے رحمت ہو رحمت تمہارا کسی کو سزا دینا بھی رحمت خود اس کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے ستھاری کائناتوں کے لیے عالمین کے لیے تمہاری حیثیت سے رحمت کیا تعریف کیے جو ہر حیثیت سے رحمت وہ کتنا اچھا نہیں ہوگا واقع اللہ کے اللہ جس طرح تعریف کرے مصطفیٰ کی کون کر سکتا ہے سبحان اللہ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ رحمان و رحیم اللہ کیا مطلب مصطفیٰ کو دینے والا بہت دینے والا اللہ رحمان اللہ رحیم کیا ہے وہ کیا دیتا ہے حضور کو دیتا ہے حضور کو دیتا ہے کیسے دیتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ رحمان و رحیم نے رحمت لِلْعَالَمِينَ کو عَالَمِينَ کے اندر ہی رکھ دیا ہے حضور کہا ہے قرآن بول رہا ہے بھائی آپ کسی بھی مولوی کو لائے میں قرآن پیش کرتا ہوں کوئی بھی کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا حضور کہا ہے عالمین کے اندر ہیں کب تک رہیں گے جب تک عالمین رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضور کہا ہے اپنی امت سے جدا نہیں حضرت آدم اپنی امت سے جدا ہو سکتے ہیں نور اپنی امت سے جدا ہو سکتے ہیں حضرت شیز جدا ہو سکتے ہیں میرے آخا کی شان کیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ایمان والوں سے قریب ہیں یہ جان لو کہ اللہ کا رسول اللہ کا رسول تم ہی میں ہے یہ جان لو کہا کیوں اگر یہ جان لیں گے نا کہ اللہ کا رسول ہم میں موجود ہے تو پھر آپ کسی نعمت کو کہ نہ ملنے پر روگے نہیں کہ ہر نعمت کو دینے والا ہمارے اندر ہے اس کا کام ہی اللہ سے نعمت ہے لے کے باٹنا وہ اگر نبی دے رہا ہے تو کسی مسلحت کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے جب ہم اس نعمت کو لینے کے خابل بن جائیں گے وہ نعمت دے گا ماں سفر کر رہی ہے ماں سفر کر رہی ہے بینگلور سے سفر کر رہی ہے گوہا تک آئی ہے اپنے ساتھ اس نے اپنی بیٹیوں کو کھلانے کے لیے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے اٹلیاں بھی رکھی ہیں چیلے بھی رکھیں ہیں دوسے بھی رکھیں ہیں وڑے بھی رکھیں ہیں سیو بھی رکھا ہے اور سون پپڑی بھی ہے دو تین دن کے لیے لیکن کھلاتی رہتی کیا ہمیشہ دیتی رہتی اب وہ بچی تو معلوم ہے ابھی کھانا کھایا ہے ناشتہ کیا ہے یہاں تک کھایا ہے آپ نے نارنگی دے دیں گے یہ فوٹ پائزن ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں دو کچھ بھی کر لے تو میں نہیں دوں گی رو روتی ہے نہیں باپ بولتا ہے دے دو میں نہیں دوں گی آپ دینا تو دے دیں میں نہیں دوں گی کیوں یہ نہ دینا رحمت ہے سبحان اللہ اور جب ضرورت اب جب وقت آیا بھوکا اس کا کھانے کا وقت آیا اب وہ نارنگیاں بھی آ رہی ہیں آم بھی آپوس بھی رکھ دیا ہے اس نے مچھلی کا سالن بھی اب بچ کھاؤ نہیں کھاتی تو مارتی ہے نہیں کھا ہے آپ زبردستی سے کھلا رہی ہے یہ رحمت تو ماں ساتھ ہے تو سامان کے ساتھ ہے نا اسے یہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم کو اس سے لے کے دینے والا تمہارے اندر ہی آئے اور یہ اس کا کام ہے میں نے لینا دینا بچے کو فکر نہیں ہوتی دیکھتی ہے تو مانگتی ہے سبحان اللہ کہ دینے والا اندر ہے تو جب مناسب سمجھے گا دے گا نا وہ دینے والا رحمت ہے جب دیتا ہے تو اس کا دینا بھی رحمت نہیں دیتا تو اس کا نہ دینا بھی رحمت ہے وہ بخالت کی وجہ سے دینے کو رکتا نہیں سبحان اللہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِغْضَانِينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِغْضَانِينَ غیب کی چیزیں غیب سے لے کے عالم شہادت کے لوگوں میں تقسیم کرنے سے حضور بخل نہیں فرماتے جو چیز عالم غیب کی تجھے ضروری ہوتی ہے وہ چیز اس وقت میں مہیا کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ